سر یہ تو صادق وزیراعظم کے بڑا اہم بیان ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو تمام کردار بے نکاب کروں گا اور ویڈیو ایک محفوظ مقام پر رکھتی ہے جو تب پبلک ہو جائے گی یہ بڑا اہم بیان ہے ویسا اگر خدا نہ خاصتہ ان کو کچھ ہو گیا اللہ نہ کرے سر اللہ انہیں صحیح سلام دید اور پھر ان کی ویڈیو منظر عام پر آئی تو پھر کیا ہوگا کیا حاصل کیا ہو اس وقت خان صاحب جو ہے اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ ان کو کچھ ہو جائے اللہ نہ کرے جائے مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بتا دیں نہیں بھئی بات یہ ہے اگر آپ کو خطرہ ہے اس طرح کی آپ کے پاس اطلاعات ہیں تو اس کی پیش بندی کرنی چاہیے ہمارا قانون ملکہ با کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کسی کے پاس بھی ایسی معلومات ہوں کہ اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کے خلاف سادش کر رہے ہیں تو وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے رابطہ قائم کریں اگر وہ ان کو معلومات فرام نہیں کرتا وہ خود غفلت کا مرتبہ بھوتا ہے اور اگر کسی شخص کو ان اداروں سے ہی تحفظات ہوں تو تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی پھر گفتگو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے خدا نہ خواستہ جو بعد میں کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو آئے گی اس وقت کون کرے گا انصاف کرے گا یہی ادارے ہوں گے نا یہی ادالتیں ہوں گی یہی انتظامیاں ہوں گی یہی دفعی ادارے ہوں گے یہی انٹریلیجنسی ہوں گی یہی ہوں گے نا سب انہی کو سنائیں گے نا ویڈیو یہی عوام ہوں گے عوام کوئی کہیں سے اور لے آئیں گے ریپلیس کر دیں گے بھائی آپ اتنے بڑے لیڈر ہیں وزیراعظم رہ چکے اس ملکے اب دوبارہ آپ بن سکتے ہیں اس وقت دور میں ہیں تو آپ اپنے منصف کا اپنے قد کا تو کوئی خیال کرے نا آپ کے پاس جو معلومات ہیں وہ دے مطلقہ اداروں کو بلکہ پبلک کرتے ہیں پبلک کریں دے سپریم کورٹ کو دیں آپ نے کسی سندوقچی میں سنبھال کے گھو رکھی اس کے بعد کیا فائدہ ہوگا سپریم کورٹ کو ویسے تو رجوع کیا جاتا خات بھی لکھا جاتا ہے بار بار تو آپ پکارتے ہیں سپریم کورٹ یہ کر دیں سپریم کورٹ وہ کر دیں سپریم کورٹ کو یہ الیکشن میں یک کرنا چاہیے ابھی آپ الیکشن ہوئے نہیں ہیں آپ نے اس میں ہنگامہ کیا ہوا ہے آپ کے دھاندلی ہو گئی ہے وہ بھائی یہ دھاندلی آپ کو ڈسکا کے الیکشن نہیں کرائے ڈسکا کے الیکشن پیڈی اے کی گورنمنٹ نے کرائے ہیں وہ بھی ایک کہانی ہے اور اس میں کیا کچھ ہوا ہے ساری رپورٹ مرتب ہو چکی ہے میں حیران ہوتا ہوں یار کس طریقے سے یا تواتر کے ساتھ ایسی باتیں کی جاتی ہیں لوگوں کو جو حقیقت میں بابنی نہیں ہوتی لیکن یہ جو بات کریں کہ دیوار سے اگر مزیر لگایا گیا کس دیوار سے لگانا ہے ان کو خان صاحب تو بہت ووکل ہیں جلسے دن کے دکھائے جا رہے ہیں ایک اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو ہوا کیا ہے ہنگامہ کیا ہے ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہو گیا ہے وہ دنیا کے پہلے وزیراعاصم ہیں جن کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس ہوا ہے بھارت میں پاس نہیں ہوئے برطانیہ میں پاس نہیں ہوئے ہر جگہ اور جن لوگوں تو نومی نے کے پیپر نہیں پا سارے لوگ تو قومی اسمبلی کے ممبر تھے صبح اسمبلی کے ممبر تھے اب حمدہ شہباز جو ہے وہ قائدہ عظم اختلاف تھے پنجاب اسمبلی کے شہباز شریف قائدہ عظم اختلاف تھے قومی اسمبلی کے قائدہ عظم اختلاف متبادل وزیراعظم ہوتا ہے متبادل وزیراع Kitab важно ہوتا ہے تو آپ جو آدارے کیا کرتے بھائی آپ لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہیں وہ اور سٹھ فیصد ووٹ پارٹیوں نے لیے مجموعی طور پر مجموعی طور پر اگر ان کے ووٹر کٹھے کیے جائے آپ نے ایسے ایک تفان بھرپا کر دیا آپ کیوں اپنی منزل کھوٹی کر رہے ہیں کیوں کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ آپ کس فضا میں چلے گئے ہیں آپ اپنا الکھیل لڑے ہیں اور اس پہ حصہ لے لے بھی رہے ہیں لیکن ان کا بیانی ہے آپ کی بات سنی جا رہی ہے جو بھی ہے تو پھر ہنگامہ کیا ہے یہ سیاست میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اقتدار آتا جاتا رہتا ہے یہ جو بھٹر سے اقتدار نہیں کیا اییوب خان نے نکال دیا جناب وزاعت خارجہ سے کیا ہوا پھر پھر آپ نے کیا کرے نواز شریف کا اقتدار نہیں کیا مرشلہ لگا اقتدار کیا ہے بے نظیر بھٹر نہیں محروم اقتدار ہوئی جلوس نکال رہی تھی یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور بھئی آپ نے آپ کی خلاف تو نو کونفیڈنس ہوا ہے لیکن پہلی بار ایسا ہوا نے کوئی کوئی شخص ڈٹ گیا ہے کھڑا ہو گیا ہے نو کونفیڈنس ہوا ہے کس بات پہ ڈٹ گیا ہے جس اسمبلی نے چنا تھا اس نے نو کونفیڈنس کر دیا ہے